بہت کم لوگ ملے جن کو یاد تھا بہت شاد و نادر ملے جنہوں نے کہا مولانا سودے بھی پچاس دیکھتا سب نے کہا یاد ہی نہیں ماں و بہنوں سے پوچھوں کتنے ڈرامے دیکھے انگنت اور پوچھنا شروع کر دوں ایک ڈرسز کے نام تو بتاؤ اچھا کس کی کس سے شادی ہوئی کس کے کتنے بچے ہوئے دائیوورس کیوں ہوئی سب پتہ اتنے نبیوں کے نام یاد نہیں جتنی ایکٹرر اور ایکٹرسز کے نام یاد ہیں شاید میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں چالیس سالہ زندگی میں کوئی تین چار سو گھنٹے فلمیں دیکھتی جس میں کوئی تربیت نہیں تھی صرف میں نے اس حیوان کو خوش کی جو حیوان شہوت کا بوکھا جھوٹی کہانیوں کا بوکھا تصورات کا بوکھا اس کو میں نے خوش کیا کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے وجود کی تربیت کے لیے استعمال کی کتنے گھنٹے میں لے زندگی میں نمچ البلابہ پڑی ہے چلو دوسری چیزیں چھوٹے قرآن میں نے کتنے گھنٹے پڑی ہے حربی نہیں کبھی میں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا بات کرنا جائے میں بار بار محلوی کے دروازے پہ کیوں چلا جاتا ہوں تفسیر بھی مہدانہ کرے سب نہیں اگر قرآن تفسیروں کا محتاج ہوتا تو پھر قرآن کا فائدہ نہیں پھر کیا فائدہ قرآن ہے مطلب یہ کتاب ہے اس کے ساتھ نب جل تفسیر ہے کون پڑھے گا نب جل تفسیر کوئی نہیں پڑھے گا وہ تو خواست کے لیے ہے قرآن سب کے لیے ہے جو سہرانشین ہے بیچارہ اس کے لیے بھی ہے جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ہے جو انجینئر ہے اس کے لیے بھی ہے جو امیر المومنین ہے اس کے لیے بھی ہے جو محمدِ مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے یا کسی سے اپنی انداز نے بات کرتا تو اپنی سطح پر ہوتے ہوئے اپنے علمی صلاحیت کو تم نے قرآن سے چاہتا آج تک قرآن کھول کے ایک ایک لائن کا ترجمہ کر کے اس نیت سے بیٹھے ہو کہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جس خدا نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کہا اور انسان کی خلقت بھی وہ ناز کرنے لگا کہ میں احسن الخالقین میں بہتری بنانے والا ہاتھی کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا سورج کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا انسان کو بنانے کے بعد کہا چاہ میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سوچا کہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے رحیم کس سے بات کر رہا ہے کبھی کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے خودن بن متقید شرط بتا دی یہ ہدایت تجھے تبھی دے گا جب تُو صاحبِ تقویٰ بنے اگر آج کے مؤمن اور جوان میں تقویٰ نہیں قرآن اسے ہدایت نہیں دے سکتا کم از کم آدھا صفحہ قرآن کا اس نیت سے پڑھو کہ میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جتنا سمجھ میں آئے اس کے عمل کرو جو نہ سمجھ میں آئے اس کی جستجو میں نکلو کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے بندہ ایک کس ڈرامے کی دیکھتا ہے نا پورا ہفتہ انتظار کرتا اگلی کب آئے گی ایک سسپنس اس کے وجود میں دہتا ہے دس لیڈز چیک کرتا ہے مجھے اگلی کس مل جائے دس دوستوں کو فون کرتا ہے بھئے اگلی کس کہاں ملے گی اتنی جستجو میں نے اپنی تربیت اور اپنی ہدایت کے لیے یہ العلم فجو جب تک تیرے اندر اتش نہیں خدا تیری حجاز کو نہیں ہو جائے گا جب تک تیرے اندر بوک نہیں اہمیت موضوع کو تنوی جانے گا تب تک خدا تیری ہدایت نہیں کرے گا